موسیقی معاشی سطح پر مزید اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ وزیراعظم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی کمی کے لیے کوششوں کے مصبت نتائج آ رہے ہیں ہماری حکومت آنے کے بعد مہنگائی کی مجموعی شرح آج کم سطح پر ہے معاشی ٹیم کو چکرنا رہنے اور مہنگائی پر کابو پانے کی ہدایت کی ہے عمران نیازی نے ہر سطح پر کرپشن کی منڈی لگائی ہوئی ہے مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ کرپشن انڈیکس 117 سے 124 پر پہنچنے کا جواب تک نہیں دیا عوام دشمن ٹولے نے ہر شعبے میں اندھرے نگری مچائی مسلط کردہ ٹولے کی کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے مولانا فضل الرحمان اب سینٹ الیکشن کے فضائل بتا رہے ہیں مولانا پہلے کہتے تھے سینٹ انتخابات نہیں ہونے دیں گے معاونی خصوصی شہبازگیل کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے مولانا کو موم کی گڑیا بنا دیا عمران خان نے ان کی نورہ کشتی کو بے نقاب کر دیا گورنر پنچاب چودی سرور کہتے ہیں کہ سینٹ میں ہوسٹ ریڈنگ ہوتی ہے ووڈ بکتے ہیں میرے ذمہ کسی نے نہیں لگایا کہ اپوزیشن کے ووڈ توڑوں پھر دوست عاشق اوان کا کہنا ہے کہ معاشی کامیابیہ مفاد پرس سیاستانوں کے مو پر زناٹے دار تماشا ہے سیارکوٹ انتظامیہ کا ایکشن خواجہ آصف کی ہاؤسنگ کالونی کے غیر قانونی دفاتیر مسمار اپریشن میں پولیس نفری اور کارپوریشن کی گاڑیا نے حصہ لیا پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارپونوں میں بھی تلف کلامی ہوئی کرونا ویکسین لانے کے لیے پاک فضائیہ کا خصوصی تیارہ چین روانہ چینی وزیراسم کرونا ویکسین پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے کنٹینر، کالڈ باکسز، ڈرائے آئیس، ایپی آئی اور انڈی ایم میں نے فرہم کی ہیں کرونا ویکسین ایپی آئی کے مرکزی کالڈ سٹور میں زخیرہ کی جائیں گی اسید عمر کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین کی فرہمی دو سے تین روز میں شروع ہوگی کوویکس ایک کروڑ ستر لاکھ ویکسین فرہم کرے گا کراچی تگوادر تین روزہ بائیکرز، کار اور جیپ ریلی کا اختتام ریلی کے شرکاں نے قیام امن کے لیے پاک فوج کی خدمات کو سرہا موسیقی